اسلام علیکم سفر سنا کے میں آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے آج میں بنانے جا رہی ہوں چکن مسالہ پلاو یکینے یخنی بریانی بھی جو میں اپنے طریقے سے بنانے جا رہی ہوں آپ دیکھئے اور مجھے کمٹ میں بتائیے گا کہ میں اس کو اور کیا نام ہمالک سے دے سکتے ہیں تو آئیے پھر چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا چکن مسالہ پلاو تو یہاں پر میں نے لیا ہے 500 گرام تیر ریفائن گیا ہے میں نے آپ دیسے گھی بھی لے سکتے ہیں ساتھی میں میں نے اس میں اپنے براؤن مہون کر لیا ہے اس طرح جو ہم ہمارے جب ہمارے پلاو اچھے سی دم لینے لگیں تبایٹ کریں گے تو یہ پیاز میرا بلکل گرم ہے یہاں میں نے کچھ چھڑک مصائلے لیا ہے ایک چنچ زیرا لیا ہے اس طرح باجین کا پھول تھوڑا سا دال چینی دو چھوٹی دو چھوٹے دوسری دانی کالی مریت کے اس میں ہے بسم اللہ حرمانے رہے ہیں اسے ہمیں زیادہ چٹکنے نہیں دینا ہے ساتھ ہی میں اب ہم ایڈ کریں گے ہمارا چکن سکر میں نے فائلک سے دھو کر رکھ لیا تھا آپ اسے مریویٹ بھی کر سکتے ہیں لما خوراک رکھ لیا ہے پر میں اسے ایڈ کریں گے میں ڈائرک اس میں دوڑی میں تیل ہمارا بلکل اچھے سے گرام تھا کیونکہ میں نے اسے جب تک چلانا ہے اسے پکانا ہے جب تک ہمارا چکن وائٹ نہیں ہی ہو جاتا پھر اس میں ہم ایڈ کریں گے ہمارے باتی ساتھ ہی میں نے اپنے چاول سائد میں دو کلو باسمتی گلیکسی رائس میں نے انہیں سوک کر کے رکھ لیا ہے پہلے سے ہی کیونکہ وہ گولڈن سیزا رائس ہوتے ہیں انہیں پکنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے تو اس لئے میں نے اسے پہلے ہی سوک کر لیا ہے اسے ہم تھوڑا سا اور وائٹ ہونے دیتے ہیں میں یہاں آپ کو انگریڈینٹ دکھاتی ہوں یہ میں نے لیا ہے کشمیری لائل مرچ یہ میں نے لیا ہے نمک پتہ نہیں فوکس ہو اور نیڑا ہے یہ دیکھئے فرینڈز یہاں میں نے لیا اس طرح کیمرا فوکس نہیں ہو رہا تھا یہاں میں نے لیا چار چمت ادھرک لسن کا پیج کیونکہ ہمارا ٹو کیجی چکن ہے ساتھ ہی میں نے لیا ہے ٹیسٹو سالٹ آپ کو لینے آپ جیسے نمک لیتے ہیں اسے ساب سے لینے کھا دیں یہاں میں نے ڈیڑھ چمچ لائل مرچ لیا ہے ایک چمچ دنیا پاورڈر لیا ہے آدھ چمچ ہلی پاورڈر لیا ہے ایک چمچ کشمیری لائل مرچ لیا ہے کشمیری لائل مرچ آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ ڈڈڈڈڈڈ نہیں پسند ہے تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں ساتھ ہی ہم نے لیا ہے ہاف کیجی دہی ملائی کے ساتھ اسی کے ساتھ میں نے دو ٹماٹر لیا کیونکہ میں اس میں 1.5kg دہی ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا الگ فلیور کے لئے تمہاٹر بھی ایڈ کریں ساتھ میں ہم اس میں اچار ڈالیں گے اس لئے میں نے دو ٹماٹر لیا ہے گارنشنگ کے لئے میں نے یہاں براؤن اونیل لیا ہے تھوڑا سا ہم اپنے مسالے میں بھی دیں گے کہ ہمارا مسالے کا فلیور اچھا آئے یہ دیکھیں ہمارا چکر بلکل وائٹ ہو گیا ہے ہم نے اپنے مسالے میں اسے اچھے سے پکا لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح اس میں میں نے ابھی کچھ بھی ایڈ نہیں کیا ہے یہ دیکھیں اور ہمارا چکر نے پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے مدرک لسن کا پیسٹ اسے چلائیں گے پانچ منٹ چلائیں گے دو چار منٹ کہ ہمیں اچھے سے اسے ہمارے چکر کو چلانا ہے دھیان سے یہ دیکھیں اس طرح پھر یہ بھی جائے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کریں گے ہم ہمارے مسالے اور نمک کی جو ہے ہمارے ادرک لسن کے پیسٹ ساتھ ساتھ ہمارے مسالے بھی اچھے سے پک جائے اچھے سے ساف کر کے آپ اپنے بٹل لے اس میں میں پانی نہیں ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے چکن نے بہت پانی چھوڑ دیا ہے تو ہمیں اسی چکن کے پانی میں ہی ہمارے مسالے جو ہے اسے اچھے سے بھوننا ہے پھر ہم اس میں ڈالن ہو رہی اسے چلا لوں گے میں اسے چلا لوں گے 10 منٹ کے بعد ملتے ہیں جب میں اپنا مسالہ اچھے سے بھون لوں گے یہ دیکھیں فرینڈز کتنا اچھا اس میں کلر آ گیا میں نے اسے کافی اچھے سے بھون لیا ہے یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بلکل الگ الگ ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے میں نے اسے ڈھک دیا تھا اب اس میں جو ہم نے اپنا دہی لے رکھا ہے وہ آئٹ کریں گے میں دہی فیٹ نہیں رہی ہوں میں ڈائریکٹ لے رہی ہوں یہ میں نے 3 پیاج اس طرح براؤن کر لیا تھا اس میں سے میں لگ بھگ لگ بھگ آدھا دے دوں گے اسے کے اندر تھوڑا سا گارنشن کے لئے رکھیں گے ہم ساتھ ہی میں دے دیں گے جو ہمارے سالنگ میں ہے اچھا سا فلیور آ جائے اور پھر اسے ہم ڈھک دیں گے کہ ہمارا چکر اچھا سے پک جائے میں نے ٹماٹر بھی اس میں اسی ٹیم دے جائے تو مسالہ کے ساتھ میں نے آپ کو دکھا نہیں پائی یہ دیکھئے ماشاءاللہ دہی ڈلنے سے بہت اچھے خود بھو آ رہی ہے ہمارا چکن بلکل اچھے سے پک جائے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے بلکل اچھے سے پک جائے ہمارا جو چکن ہے بس ہمیں اب اس میں اپنا چاوال ایٹ کرنا ہے تو ہم اپنے دہی کو ڈھک کے اس طرح پکا لیں گے تب اس میں ہم اپنے چاوال ایٹ کریں گے یہ دیکھیں فینڈ سے ہو گیا ہے اب اس میں میں ایٹ کروں گی چاوال یہ دیکھیں فینڈ سے میں نے چاوال ڈال کے سے اچھے سے چلا لیا ہے اب میں اس میں ایٹ کروں گی پانی میں نے یہاں سائیڈ میں پانی جو ہے وہ تھوڑا گرم کر کے لے لیا ہے تھوڑا سا گرم پانی ایٹ کر رہی ہوں اور پھر اس کے بعد جو لگے گا تو میں وہ تھنڈا پانی ایٹ کروں گی گرم پانی ایٹ کرنے سے یہ ہے کہ یہ جلدی ہی کھول جائے گا جلدی اس میں بوائل آ جائے گا اس جگہ آپ اپنا نمک ضرور ٹیسٹ کرنے اچھے سے ملانے کے بعد trafferasل سے پانی اور پانی یہ دیکھیںพریج اس میں پانی ڈال لیا ساتھ میں نمک بھی ایٹ کر لیا ہے کیونکہ اس میں نمک کم ہے تو میں نے اسے ساتھ میںii نمک بھی ایٹ کر لیا ہے تو اس میں 2K چاول اور 4K after chicken میں نے اس میں پانی ایٹ کر دیا ہے میں نے اس میں اولیڈی گرم پانی دے دیا تھا اب میں نے اس میں بھاری مرش بھی دے دی ہیں ساتھی میں میں نے اس میں نمک بھی ایڈ کر لیا تھا اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں ڈالا ہے شملا اچار یہ دیکھئے اس طرح کیونکہ اچار میں سارے مسالے ہوتے ہیں تو اس سے کافی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس لئے میں نے اچار ایڈ کیا ہے ہمیں اپنے 1.5 پورے تک ہی پان لینا ہے تو میں نے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے اب اس میں میں ایک اچھا سا بوائل آنے دوں گی کہ اس کے بعد جو ہے میں اسے دمپے دے سکوں تو اس کے لئے ہم اسے ڈھک دیں گے اور ایک اچھا سا بوائل آنے دیں گے پھر میں آپ کو دکھاؤں گے جب اسے میں دمپے کرنے لگوں گے تو ملتا ہے دس سے پندر منٹ کے بار یہ دیکھیں فرنڈز یہ بلکل اس میں پانی جو ہے وہ سوک گیا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اب میں اس میں ڈالتیوں پیاز اور یہ ہری میٹ جو میں نے رکھی تھی اسے خوشبو اچھے آئے گی ساتھ ہی میں میں نے یہاں پہ تھوڑا سا کے بڑھ وارٹرز رکھ رکھا ہے جو میں نے کلے ڈال کی لیا تھا اب اسے دس منٹ کے لیے دس سے پندر منٹ کے لیے ہم اسی طرح ہاپ فلیم ٹھیکھیں گے دم دیں گے اس میں جب میں آپ کو سر کرنے لگے تب میں آپ کو دکھاؤں گے یہ دیکھیں فرنڈز یہ ہمارا اچھے سے اس میں دم ہو گیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ خوشبو آ رہی ہے ہماری بریانی میں سے اس طرح ملا لیتے ہوں یہ دیکھیں آئیے میں آپ کو یہ سر کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا چکن مسالہ پلاو بن کے تیار ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر ہے سبسکرائب کریے اور کمن باکس میں ضرور بتائیے گا کہ کیسا بنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا تو ملتے ہیں نیکس پیسپ کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی